اس وقت ہم موجود ہیں رینی ناغ مندر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت پراشن مندر ہے اور اس کی کہانی اس طرح سے ہے رانگر تصیل جمع کشمیر میں کلونتہ کے پاس رینی گاؤں میں شریف سنترام مدیال کے خاندان میں آج سے سیکڑوں سال پہلے ایک اسطری نے ایک ناغ تتھا ایک لڑکی کو کٹھے جنم دیا تھا دو مینے واد ناغ کو اپنی جمین کی بولی میں شوڑ دیا لڑکی جوان ہونے پر اس کی شادی پر نا دیتا اپنی ویہن کو شادی کا وطن دینے آیا تتھا شانتی شانتی میں بیٹھی اپنی ویہن کی گود میں اپنے موہن سے سونے کی مہر اگل کر نا جی واپس چلے پڑے لوگوں نے یہ دیکھ کر شوڑ ڈالا تو ہڑوڑی میں ناغ لنگر میں آگ کے بڑے چلے میں پڑ گیا اور جلس کر مر گیا اسی دم اس کی بہن لڑکی بھی مر گی بتاتے چلیں کہ شے مہنے بعد ماں باپ کو ہتیا کا پرویش ہو گیا اور چاندی کے ناغ کی تین موتییں بنائیں گی یہ موتیاں اپنے چمتکار سے کئی لوگوں کو نب جیون بغش چکی ہیں جو بیمار سارے بھارت میں گون فیر کر نراش ہو کر آئیں گے تھے وہ آج ہم کھیر رہے ہیں یہاں اسوج کے نوراتروں کی اشٹمی کو دیوی پوین تتھا یگوی ہوتا ہے نادیبتہ جی کی آگیا سے آپ سب بھائیوں کو سوچت کیا جاتا ہے بھائی کی پویترستان پر پہلے آپ سام کا کاٹا ہوا ہو بھی اکتی تو اسے بھی ادھر لائیں اور وہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ترکندہ ارخو کسی کو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر سام کا گھر گھر کھلایا گیا ہو یا چمڑی فرتی ہو تو یہ سب جو ہیں یہاں پر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی مال مویشیوں کی ہر پرکار کی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے صرف یہاں پہ مندر مانگنے سے اور اگر سکھن وینتی گھر میں اگر آپ گھر سے ماتھا ٹیکتے ہو تو بھی تھوڑا سا رام آپ کو وہاں پہ ہی دیکھنا شروع ہو جائے گا اور آپ مندر میں آ کر یہاں پہ اپنی منکاملہ جو ہیں پوری کہہ سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں دودھ دودھ سے جو ہے شدرالو آتے ہیں اور مہنہ کا پہلا عدوار ہو پہلا عدوار ہو تو یہاں پہ لنگر بھی لگایا جاتا ہے اور عدوار اور منگلوار کو جہاں شدرالو آتے ہیں اور چڑھاوہ بھی چڑھاتے ہیں یہ سیجی تصویر رام نگر کی ناغ مندر کی ہیں رینی ناغ مندر کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پچھلے کافی پرانا مندر ہے اور لوگ یہاں پر دو دو سے آتے ہیں اور ان کی جو منکاملہ ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم کوئی شدرالو سے بات کریں گے جو یہاں پہ شرالو آئے ہیں کہ وہ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور کیا کیا ان کی منکاملہ جو یہاں پہ پوری ہوتی ہے موسیقی موسیقی ٹا موسیقی ہ یہ تھے کچھ شہدالوی ان سے بات بھی کی اور ان نے بتایا کہ ہم دو ڈائی گھنٹے پیدر جل کے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ ہر مند قواملہ جو ہے پوری ہوتی ہیں اسی تدھرے نامندر رہنے کی ہیں انہیں نہیں جانی شیف ٹائم کے ساتھ میں سورندر پور بات سی ازام نے